کل ایک بات سامنے آئی کہ اگر کسی شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس نے روزہ رکھا ماہِ رمضان المبارک کا اور اس کے بعد اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب روزہ ٹوٹنے کے بعد وہ کھا پی سکتا ہے یا نہیں کھا پی سکتا اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے روزہ ٹوٹنے کے بعد کھا پی لیا تو پھر اس کے لئے کیا حکم ہوگا کیا پھر وہ اکیلی قضاء ہی دے گا یا پھر اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ و اہل بیتیکہ یا سیدی یا نور اللہ محترم حاضرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فما شاہدہ منکم الشہرہ فلیسنہو کہ پس تم میں سے جو ماہ رمضان المبارک کو پا لے وہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے کل ایک بات سامنے آئی کہ اگر کسی شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس نے روزہ رکھا ماہ رمضان المبارک کا اور اس کے بعد اس کا روزہ ٹوٹ گیا اب روزہ ٹوٹنے کے بعد وہ کھا پی سکتا ہے یا نہیں کھا پی سکتا اگر کسی کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے روزہ ٹوٹنے کے بعد کھا پی لیا تو پھر اس کے لئے کیا حکم ہوگا کیا پھر وہ اکیلی قضاء ہی دے گا یا پھر اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا تو سب سے پہلی بات کہ روزہ ٹوٹنے کی مختلف وجوہات ہیں بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جن میں روزہ ٹوٹنے کی اجازت ہوتی ہے بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جن میں اجازت ہے کہ آپ روزہ ٹوٹ لیں اب جن صورتوں میں روزہ ٹوٹنے کی اجازت ہے وہ کراہت کی صورتیں ہیں کہ مجبوری کی حالت میں جب کوئی ایسی مجبوری بن جائے کہ جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دی جاتی ہے اور جب وہ روزہ توڑ لے گا تو صاف زہر مجبوری کی وجہ سے توڑا ہے اس لیے وہ اس کے بعد اگر کھائے گا یا پیے گا تو پھر اس پر صرف قضاء ہوگی کفارہ نہیں ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ روزہ توڑنا پڑ گیا دوسری صورت ہے کہ کسی کا روزہ ٹوٹ گیا اب وہ بھی مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب جب روزہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس وجہ کو دیکھیں گے اور اس وجہ کے اعتبار سے پھر حکم ہوگا کہ روزہ دار کے لیے اب کیا حکم ہے وہ کیسے اپنا دن گزارے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ باقی دن ہے وہ ویسے روزے کی طرح ہی گزارے کہ جس طرح روزہ دار اپنا دن گزارتا ہے وہ اسی طرح ہی اپنا دن گزارے گا لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا تو روزہ دار کے لیے جس طرح روزہ کا سارا دن عدب اور احترام کے ساتھ گزارنا لازم ہے ایسے ہی غیر روزہ دار کے لیے بھی لازم ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا اور میرا روزہ ٹوٹ گیا تو آپ مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنا دن روزہ دار کی طرح گزاروں بلکہ یہ ہر کسی پر لازم ہے جس نے روزہ نہیں رکھا اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنا دن ایسے ہی گزارے کہ جیسے عام اگر کوئی اس کو دیکھے اس کو پتا نہ چلے کہ اس کا روزہ نہیں ہے اسی لیے کھانے پینے کی ظاہرن اجازت نہیں ہوتی اگر کھانا پینا ہے تو وہ بھی چھپ کر کھانے کی اجازت ہوتی ہے اب جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کل ہم نے بیان کیا اس میں تھا کہ آقا علیہ السلام کا فرمانے زیشان میں نے سنایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایک دو فرمایا کہ پچھنے لگوانا خون نکلوانا سادہ لفظوں میں تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا اور دوسری صورت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کو کہے آ جائے کہے کرنے سے اگر تھوڑی کہے آئے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر زیادہ آئے گی تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا اور تیسری صورت ہے کہ اگر کسی کوئی روزہ رہ کر سو جاتا ہے اور سوتے ہوئے اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اب یہ بات ہے کہ اگر کسی کو کہے آ گئی روزہ کی حالت میں اور کہے آنے کے بعد اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد اگر اس نے کسدن کھا پی لیا اس کے لئے کیا حکم ہوگا تو یہ بہار شریعت ہے کتاب آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں در مختار کا حوالہ دیا گیا ہے ان صورتوں کا بیان جن میں صرف قضاء لازم ہے یہ انوان ہے اور مسئلہ نمبر دو ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تھا یا نظر کرنے سے انزال ہوا تھا یا احتلام ہوا یا کیہ ہوئی اور ان سب صورتوں میں یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا اب کستن کھا لیا تو صرف قضاء فرض ہے ان تمام صورتوں میں اگر کسی کے ساتھ یہ صورت ہوتی ہے اگرچہ اس کا روزہ نہ بھی ٹوٹا تھا لیکن اس نے یہ سوچ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے کہ لکھا ہے کہ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تو بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بھول کر پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اللہ تعالیٰ بچائے اگر بھول کر کوئی جمع کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح اگر کسی نے کسی کی طرف نظر کی اور صرف دیکھنے سے انزال ہو گیا تو اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سونے سے احتلام ہو گیا اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کہے آگئی اس کے ساتھ بھی روزہ نہیں ٹوٹتا فرمایا کہ ان تمام صورتوں میں اس شخص نے جس کے ساتھ یہ صورت واقع ہوئی اس نے یہ گمان کیا کہ روزہ جاتا رہا اب اس کے بعد اس نے کسدن کھا پی لیا تو فرمایا کہ اس پر صرف قضاء فرض ہے اس پر کفارہ نہیں ہوگا اور اب دوسرا بیان ہے صورتوں کا بیان جن میں کفارہ بھی لازم ہے دوسرا عنوان ہے اور اس کا مسئلہ نمبر ہے نو اس میں لکھا گیا کہ کسی کو کہہ آئی یا بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا کسی کو کہہ آگئی ہے یا بھول کر کھا پی لیا ہے وہی صورت ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے لیکن یہ دوسرا عنوان ہے کہ جن صورتوں میں پہلا بیان ہوئا تھا کہ جن میں صرف قضاء لازم ہے دوسرا ہے کہ جن میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے تو ان میں لکھا کسی کو کہہ آئی یا بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر اس کے بعد کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں اور اگر احترام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا پھر کھا لیا تو کفارہ لازم ہے یعنی کہ یہ چیز آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی یقینا کہ اگر کسی کو کہہ آئی اور کہہ آنے کے بعد اس نے یہ گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کے بعد اس نے کھا بھی لیا تو پھر اس پر صرف قضاء ہو گئی اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا موسیقی